اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہر سال دنیا میں کئی طرح کے ورلڈ ریکارڈ قیم کیے جاتے ہیں یہ سب ریکارڈ کافی حیرت انگیرز بھی ہوتے ہیں اسی لیے تو انہیں ورلڈ ریکارڈ بک میں لکھا جاتا ہے یہ ریکارڈ جنون سے برے ہوئے لوگ ہی بنا سکتے ہیں آج ایسے ہی ایک جنون سے بنائے جانے والے ورلڈ ریکارڈ کی کوشش کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے یہ جنون طوفان کی تباہی کا سبب بنا تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین یہ ریکارڈ بنانے کی کوشش تھی بیس لاکھ بیلون میں گیس بر کر ہوا میں چھوڑنے کی اس کی دو وجہ تھی ایک تو یہ کہ چندہ کٹھا کرنے کی کوشش تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ بورن کی وجہ سے کچھ خاص جانا پچھانا نہیں جاتا تھا تو یہ ورلڈ ریکارڈ بک میں نام لکھوانا چاہتے تھے یہ کہانی ہے 26 ستمبر 1986 کی جب امریکل ریاست اوہائو کے شہر کلیو لینڈ میں سال کا سب سے بڑا فیسٹیول منقد ہونے والا تھا اس میں پندرہ لاکھ گوبارے ایک ساتھ ہوا میں اڑائے کے شہر کا نظارہ جتنا دلکشتہ بعد میں اتنا ہی تباہ کن ہو گیا یونائٹڈ وین نام کی ایک انجیو نے بلون فیسٹیول کے بارے آئیڈیا سوچا اس پلان کے تحت 20 لاکھ گوبارے گیس سے بھر کر ہوا میں چھوڑے جانے تھے ہزاروں کی زداد میں لوگ جنون کے ساتھ جمع ہو گئے اور گوباروں کو پھولانا شروع کر دیا 20 لاکھ گوباروں کو ایک ساتھ کٹھا رکھنے کے لیے 250 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑے جالی کے کپڑے کو سکیر کے اوپر لگا دیا گیا ایک ایک کر کے جالی میں گوبارے جمع ہونے لگے گوبارے پھلاتے پھلاتے لوگوں کی انگلیوں کو سوجن ہو گئی تھی لیکن وہ رکے نہیں موسمی حالات کا مطابق اس دن زور سے تھنڈی ہوایں چلنے والی تھی اور بارش کے امکانات بھی تھے اس لیے گوبارے کی تعداد 20 لاکھ سے 15 لاکھ کر دی گئی پھر وہ وقت آ ہی گیا جب 15 لاکھ گوبارے چالی میں جمع ہو گئے تاکہ انہیں کھلے سمان میں چھوڑ دیا جا سکے بہت ہی شاندہ نظارہ تھا لوگ تالیاں بجانے لگے اور خوشی سے جھومنے لگے اور ورلڈ رگارڈ بھی بن گیا 1985 میں ڈیزنی لینڈ کے 30 برس مکمل ہونے پر دس لاکھ گوباروں کو ہوا میں چھوڑنے کا ورلڈ رگارڈ تھا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد شروع ہونے والی تھی گوباروں کی تباہی ان گوباروں کے پھلانے کے لیے ہیلیم گیس کا استعمال کیا گیا تھا ہیلیم گیس نارمل ہوا سے کافی ہلکا ہوتا ہے اس لیے ہیلین کے گوبارے اوپر کی طرف آسمان میں جاتے ہیں لیکن تھنڈی ہوا اس کا وزن بڑھا دیتی ہے کچھ ایسا ہی ہوا اس دن موسمی حالات کے بارے جیسے بتایا گیا تھا تھنڈی ہوا اسی طرح چلنے لگی اور ساتھ میں بارش بھی برسنے لگی گوبارے جس طرح اوپر گئے اسی طرح نیچے آنے لگے سڑکوں اور ندیوں میں گوبارے بکھر گئے پورے شہر میں اتھل پتھل مچ گئی کلیر لینڈ کے رنوے اتنے گوبارے تھے کہ اس دن کئی فلیک روکنا پڑی مڈینہ کونی کے ایک اسٹمبل میں لوگس کیوا کے نام سے ایک عورت مہنگے مہنگے عربی گھوڑے پالتی تھی گوباروں کا جھونڈ گھوڑوں نے جب اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ پاگل سے ہو گئے اور ادھر سے بھاگنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے انہیں کافی چوٹیں آگئیں اس نقصان کی وجہ سے اس عورت نے کمپنی کے مالک پر ایک لاک ڈالر کا کیس کر دیا سڑکوں پر گوبارے بکھرنے کی وجہ سے کافی ایکسیڈنٹ ہوئے لیکن سب سے بڑا حارسہ کلیر لینڈ کی جیل میں دو مچوارے اس دن جیل میں مچھلیوں کو پکڑنے نکلے تھے اور کافی دیر تک واپس نہ لوٹے سمندری پلیس کو خبر ملتے ہی ان مچواروں کو ڈھونڈنے نکلے تو ان کو کچھ ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا مچوارے تو نہ ملے اور پلیس کو واپس نکام لوٹنا پڑا مچواروں میں سے ایک ہی بیوی نے عدالت میں پتیس لاک ڈالر کا کیس کر دیا یہ ورلڈ ریکارڈ چندہ کٹھا کرنے کے لیے تو بنایا گیا تھا لیکن یونائٹڈ وے کو اس سے زیادہ کہیں نقصان سہنا پڑا ملتا کٹھا کرنے کے لیے تو ہم Crimea ٹھیک 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 LIN